عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوہر ایوب کی طرف سے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ایڈوانس سوشل ٹاک میں یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا تھا اور مجھے شرم محسوس ہوتی ہے میں لوگوں میں سے ہوں جو بعض اوقات لوگوں سے اپنے ہی پیسے مانگنے شرم محسوس کرتا ہے تو ہم پچھلے جب لوگ ٹاون ہوا اس کے اس لوگ ٹاون کے دوران میں ہم نے رمضان میں احتمال میں رمضان کیا اور لوگوں کو پیکجز پہنچائے جو ضرورت مند ہیں اس میں پورا ایک خوراک کا پورا ایک پیکج ہے جو ہم نے پہنچایا پچھلے سال بھی ہم نے یہی کیا اور اس میں میں سپیشل ٹھینکس کرنا چاہوں گا پاوجود اس کے کہ مجھے سختی سے ان لوگوں نے بنا کیا جنہوں نے اس میں میری ہیلپ کی تھی تو ان کا ٹھینک کرنا بنتا ہے میرے چچا جو یوکے میں رہتے ہیں اور ان کی وائف مسٹر راشد محمود اور ان کی وائف میری سسٹر اور ان کے ہسپنڈ ندیم عارف اور میری بہن اور اس کے بعد ندیم عارف میری شکرہ درہن لوہ ہیں ان کے سسٹر ان کے امی یکو اور ان سب لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر ہماری ہلپ کی تھی پچھلے سال اور اس سال کیونکہ کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے رمضان میں اور انتیاز کی طرف سے ایک ڈسکاونٹڈ پیکج ملتا ہے جو ہم خود بھی مطلب اس میں وہ سارا سامان ہوتا ہے جو رمضان میں استعمال کیا جاتا ہے جو پیکج کی تفصیل ہے وہ میں شیئر کر دوں گا تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پیکٹ پیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈسکاونٹ پر ملتے ہیں اور امتیاز سٹور ہر سال یہ کرتا ہے ہم نے کراچی اور کشمیر میں وہ پیکجز ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اور اس سال بھی رمضان آ رہا ہے اگلے مہینے شروع ہو رہا ہے اور کل جب میں گروسری لینے گیا تو وہاں پہ وہ پیکجز آویلیبل تھے آئے بے تھے اور پری بوکنگ چل رہی تھی تو پہلے تو سوچا کہ مشکل کام ہے گرمی ہوگی رمضان میں کیسے ہوگا لیکن پھر جب یہ خیال آیا کہ پچھلے سال یہ کام کر کے کتنا سکون ملا تھا کتنا اچھا لگا تھا کتنی اچھی فیلنگز آئیں تھی اور تو سوچا کہ اس کام کو اس سال بھی کرنا چاہیے پچھلے سال میرا جو ٹارگٹ تھا وہ ہنڈرڈ پیکجز کا تھا جو کہ آلموسٹ کمپلیٹ ہوا کچھ تھوڑے سے رہ گئے تھے لیکن ہنڈرڈ تو نہیں کمپلیٹ ہوا لیکن نیر اباؤٹ ایٹی ایٹی فائف تک کمپلیٹ ہو گیا تھا اس سال بھی ارادہ ہے اور آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کچھ نہ بھی کریں تو اس ویڈیو کو کب سے کم شیئر کر دیں اور میرے وہ دوست جو کہ پچھلے سال جنہوں نے بڑی محبت سے محنت سے جو ضرورت مند ہیں اصل حق دار ہیں انہیں ڈھونڈنے میں میری مدد کی تھی اور پیکجز پہنچانے میں مدد کی تھی ان کا بھی شکریہ اور اس سال بھی تیار رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ رمضان میں یہ کام پھر سے کریں گے اور کیونکہ رمضان میں جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ بھی تیاری کر لیں میں بھی تیاری کر رہا ہوں اور انشاءاللہ رمضان میں ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیں گے تاکہ ہمیں دلی سکون ملے گوھر ایوب کو اجازت دیجئے اور اس ویڈیو کو اگر آپ کچھ نامی کریں تو شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ